اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مارخور ٹی وی کے عزیز ساتھیوں کو مارخور ٹی وی کا السلام علیکم پیارے نظرین حضرت آدم کا دنیا پر تشریف لانے کے بعد ان کی اولاد پوری دنیا میں خوب پھلی پھولی لیکن ایک مدد غزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول گئے حضرت نوح کے دور میں حضرت نوح نے اللہ کے حسان جاد کر آ کے اپنی قوم کو بری راہ سے نکلنے کی تلقین کی اور اپنی قوم کو گناہ کی تاریخیوں سے نکالنے کی برپور کوشش کی مگر ان کی قوم نے ان کی اس تبلیغ کا مزاق بنایا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر عذاب نازل کیا پیارے نظرین کبوتر کا حضرت نوح کے طفان سے کیا لینا دینا تھا کبوتر کی نسل کا پوری دنیا میں خیر و برکت اور پاؤں کے سرخ ہونے کے پیچھے کیا کسی نبی کی دعا کا نتیجہ ہے اسی بات کا ذکر ہم آج کی ویڈیو میں کریں گے لیکن حسب روایت ان تمام ناظرین کا تاہی دل سے شکریہ جنہوں نے مارکورٹ ٹی وی کو سبسکرائب کیا اور نائے آنے والے ناظرین ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا کے اس معلوماتی دنیا کا حصہ بن جائیں پیارے ناظرین قرآن میں جن قوموں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ان کے اثار آج بھی موجود ہیں ان قوموں کی نافرمانیاں خدا سے انکار اور نبیوں پہ غمروں پہ ظلم و ستم ان قوموں کی تباہی کا سبب بنے اسی طرح جب حضرت نوح کی قوم کے گناہ جب اتنے بڑھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو صاحب بتا دیا کہ اب ان کی قوم پہ عذاب نازل کیا جائے گا تب آپ نے اللہ کے حکم سے ایک کشتی تیار کی ناظرین عذاب کے وقت اس کشتی میں صرف آٹھ انسان موجود تھے حضرت نوح ان کی اہلیہ ان کے تین بیٹے اور ان کی بومیں اس کشتی میں کل تین منزلیں تھی پیارے ناظرین علماء کرام کے مطابق حضرت نوح نے عذاب سے قبل ہر جنور اور ہر پرندے کا ایک ایک جوڑا اپنی کشتی میں سوار کر لیا تھا اور کپوتر بھی انہی پرندوں میں سے ایک تھا طفان نوح غزر جانے کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے روح زمین کی خبر لانے کے لئے کپوتر کو بیجا تو وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ وہ ہوا میں سے ہی اڑ کے واپس آ گیا اور زیتون کی ایک پتی چونج میں لے کر آ گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم زمین پر نہیں اترے اس لئے پھر جاؤ اور روح زمین کی خبر لے کر آؤ تو کپوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے کپوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا پیارے نظرین کپوتر نے حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کیا اے خدا کے پیغمبر آپ میرے گلے میں ایک خوبصورت توق عطا فرمائیے اور میرے پاؤں میں سرخ کا ساب مرحمت فرمائیے اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرق عطا فرمائیے چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کپوتر کے سر پر شفکت سے ہاتھ پھیرا اور اس کے لئے یہ دوا فرما دی کہ اس کے گلے میں دہاری کا ایک خوبصورت ہار پڑا رہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے اور اس کو زمین حرم سکونت کا شرق ملے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور تا قیامت تک کپوتر کی نسل کو مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر سکونیت اطاف فرمائی اور پوری دنیا میں بھی اس کی نسل کو خیر و برکت کی نشانی بنا دی پیارے ناظرین امید کرتا ہوں آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں لازمی دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حصلہ بزائی کر دیں اپنا اپنے گردوں نوہ میں اپنے دوستوں اور عزیزوں کارک کا خیار رکھئے گا ملتے ہیں ایک نائی ویڈیو کے ساتھ تب تک فی ایمان اللہ